گیان دے ٹریزر میں یہ آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماہ بھارت یودھ کے بعد بھیشن کو ایک استری جلا کر بھسم کر دیتی اور وہ بچنے کے لئے آپ جانئے کیسے وہ بچے دیکھیں اپمان نیائے انیائے بدلہ اور دھونس کچھ ایشی شب ہماری دماغ میں آتے ہیں جب وہ ماہ بھارت کا نام سنتے ہیں ماہ بھارت کے ہر چریتر کی اپنی ہی کہانیاں ہیں ہر کردار کا ویکتت ان کی پرستیتیوں پھنر جن یادی تتووں سے پربھاوی دکھائی دیتے ہیں ان کرداروں سے آپ خود کو جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ماہ بھارت پرتیگیاوں کے لئے بھی جانا جاتا ہے ماہ بھارت میں جب دریوزر نے بھری سوا میں تروپتی کا چیر حرم کرنے کا عدیش دیا تھا تو پانڈم کھیل کے نیاموں کا پارن کرتے ہیں مان رہے ہیں لیکن پرتیشوٹ کی چوالہ ان میں چل رہی تھی بھیم نے جب دوستاسن کو دروپتی کے بال کھیچ کر سٹھٹی بھی لے جاتے دیکھا تو بھیم نے پرتیگیاں لی تھی وہ دریوزر اور دوستاسن کے کھون سے دروپتی کے بال کو دھوئے گا کروچیتر کے ید میں بھیم نے اپنی پرتیگیاں پوری کی اٹھارہ دنوں تک چلے اس رکھت پات کے بعد بیجیہ ہو کر پانڈو گانداری اور دھتراشت سے ملنے کے لئے ہستونا پور گیا اس میں گانداری بھی انیائے پوروک کیے گئے دریوزر کے بد سے پرو دیتی پانڈو ڈرتے ڈرتے گانداری کے پاس پوچھے دریوزر کی بد کی بات کرنے پر بھیم نے گانداری سے کہا کہ یادی میں ادھرم پوروک دریوزر کو نہیں مارتا تو اب میرا بد کر دیتا گانداری بھیم سے بہت پرو دیتی دیرے دیرے سبھی بھائی گانداری سے ملنے لگے بھیم کے بعد یودسٹر گانداری سے بات کرنے کے لئے آ گیا ہے ماتا گانداری بہت زیادہ کروڑ میں تھی جیسے ہی گانداری کی درشتی پٹی سے ہو کر یودسٹر کے پیر کے ناکھنوں پر پڑی وہ کالے ہو گئے یدی اس سمیں بھیم گانداری کے چڑھنوں میں جھکے نہیں ہوتے تو گانداری کے نیتروں سے اتپن ہوئی چوالہ میں جل کر اپنسم ہو جاتے ہیں یا دیکھ ارجون سری کشنا کے پیچھے چھپ گئے اور نکل سہدے بھی درودر ہو گئے تھوڑی دیر بعد جب گانداری کا پروز سانت ہوا تو پانڈوو نے ان سے آشیرواد لیا تو دھنیوارد آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈیں دیجئے دھنیوارد